جنید ناصر کو ہندو راشتہ بنانے والوں نے مار دیا بھیوانی کانڈ پر بولے اویسی پی ایم موڈی سے بھی پوچھے سوال ہریانہ کے بھیوانی کانڈ کو لے کر اور انڈیا مجلے سے اتحار المسلمین کے پرمک اسد الدین اویسی نے شکروار کو بھاچپا پر حملہ بولا ہے انہوں نے عاروپ لگائے کہ سنگتھت گروہ نے ناصر اور جنید کے حتیہ کی ہے اور بھاچپا ان کا بچاؤ کر رہی ہے انہوں نے ہریانہ سرکار پر کوئی کارواہی نہیں کرنے کا بھی عاروپ لگائے ہے جنید اور ناصر کی موت کو امان بھی قرار دیتے ہوئے وہ ایسی نے عاروپ لگائے کہ یوبکو کو ایک سنگتھت گروہ نے مار ڈالا اور ان لوگوں کو بھاچپا اور رسس کا سمرتن پرابت ہے انہوں نے کہا میں جنید اور ناصر کی حتیہوں کی نندہ کرتا ہوں یہ علب سنکھیاکوں کے اقلاف لکشت ہنسہ ہے انہوں نے آگے کہا ہی اندوراشٹ کو ماننے والوں نے ہی جنید اور ناصر کو مارا ہے انہوں نے سوال کرتا ہوئے کہا میں بھاچپا سرکار اور پی اے موڈی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ آروپیوں کے خلاف کوئی کارواہی کریں گے یا نہیں وہ ایسی نے کہا بی جے پی سکریے روپ سے ایسے کٹر پنتی ترتبوں کو بڑھاوا دے رہی ہے جو گور اکشک ہونے کی آر میں لوگوں کی ہتھیہ کر رہے ہیں انہیں ایسے لوگوں کو بڑھاوا دینا بند کرنا چاہیے اے آئی ایم آئی ایم پراموک نے معاملے میں پولس کارواہی میں دیری پر سوال اٹھایا اور آروپ لگائے کے بھاچپا اور پولس کی ملی بھگت ہے انہوں نے کہا جب تک ہریانہ اور راجستان سرکاریں ان کی رکشہ کرنا جاری رکھیں گی تب تک جنید اور ناصر کو کوئی نیائن نہیں ملے گا ہریانہ سرکار کچھ نہیں کرے گی کیونکہ میں ان کی رکشہ کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ پیویدوں کے پریبار کو نیائن نہیں ملے گا وہ ایسی نے کہا ان سبھی اپرادک تطوک سلاکوں کے پیچھے ہونا چاہیے پولس گوہ رکشکوں کے لیے کیا کر رہی ہے جو ستہ میں انہیں کارواہی کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہیں کی وہ ایسی کے علاوہ سوشل میڈیا پر اس معاملے کو لے کا یوزر لگتار کمنٹس کر رہے ہیں پرکاش نام کے کیونکہ نے ایک ویڈیو شیئر کر کے کہا بجنگ دل یہ ہے مونو مانسر اس پر آروپ ہے کہ اس نے دو لوگوں کو زندہ چلا دیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہریانہ پولس ہماری مدد کرتی ہے شریف میواتی نام کے کیونکہ نے لکھا بجنگ دل کا مونو مانسر کام ہے گیا ویپاریوں سے پیسہ بسولنا جو نہ دیں تو پھر ان کا پیچھا کر بندوق سے ان پر حملہ کرنا ہریانہ پولس بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے پترکار صدف آفری نے ٹویٹ کیا اگر پہلو خان اور افرازل کو انصاف مل جاتا تو بھیڑویتی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ جنیت اور ناصر کو گھر سے اٹھا لے جاتے پہلے اپرہنٹ کیا پھر ہتیا کیا اور پھر گاری سمیت چلا دیا یہ ہتیا نیائے پالک اور سرکار میں بیٹھے لوگوں کے ماتے پر لگا دھبا ہے راجستان کے بھرت پر زلے کے گھاٹ میکہ گاؤں کے نباسی ناصر پچیس سال اور جنیت اور جونہ پیتیس سال کا بدوار کو کٹھے طور پر اپرہنٹ کر دیا گیا تھا اگلی صبح بیوانی کے لاہوروں میں ایک جلی ہوئی بولروں میں دونوں کے نرک انکال پائے گئے ان کے پہچان ناصر اور جنیت کے روپے ہوئی ہے ملتک کے پریوار کے صدسیوں نے آروف لگا ہے کہ بجنگ دل سے جڑے گورک شکوں نے پہلے بھرت پر سے دونوں کا اپرہنٹ کیا اور پھر ان کی ہتیا کر دی مکہ منتری اشوگ گہلوتنی اس جگن نے گھٹنا کی نندہ کی اور کہا کہ پولس کو معاملے میں کڑی کارواہی کرنے کا نرتیج دیا گیا ہے آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں داکہ دیج دنیا سے جری تمام بارا خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں